مردود کئی کو کرا ملرون کئی کو کرا کیا پہلے ہیں انہوں بولتے ہیں مولانا ساکھوں انہیں 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 جو ہے کیا بولا پانے وہ بھی سن لو ہے اللہ رب العزت قرآن پاک نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابلیس کو اور فرشتوں کو فَسَجَدَ الْمَلَائِكَتُ قُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ اِلَّا اِبْلِیسِ ہم نے حکم دیا کہ فرشتوں کو کہ وہ ہمارے آدم کو سجدہ کرے قُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ سُبْت کے سُبْت سجدہ میں گر گئے فرشتے اِلَّا اِبْلِیسِ اِبْلِیسِ نہیں کیا سجدہ مجھے کیوں نہیں کیا تو کیا کہنے نگا خَلَقْ دَلِی مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن تِين مجھ کو آگ سے پیدا کیا گیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا میں آگ والا اس مٹی والے کو ہرگی سجدہ نہیں کروں آپ تڑ گیا محبوب کے ساتھ بغاوت کرا دشمنی کرا ان کو کم تر سمجھا ان کو اپنے سے کم جانا اپنے آپ کو فضیلت والا سمجھا اللہ نے کہا دیکھ میں نے توبہ کا دروازہ بنایا ایک ایک وقت میں ستر ستر ہزار لوگوں کی توبہ کھول کی جائے توابین کو اس دروازے سے توبہ کی دروازے سے جنت میں گزارا جائے گا لیکن میں نے بیعدبوں کے لیے معافی کا کوئی دروازہ نہیں بنایا ہے بیعدبی کیا مردود ہو گیا اللہ تو پتا کیا چلا صالحین کی اولیاء کی محبوبوں کی انبیاء کی بیعدبی کر کے شیطان جیسی ذات بھی نامراد ہو گئی فیضی آبی نہیں پا سکا سرفراز نہیں ہو سکا تو پھر آگ کی ہماری کیا ہو خادم ہے اپنے پاس نہ تو قرآن کا علمہ نہ تو حدیث کا علمہ نہ تو سخہ کا علمہ نہ تو دینیان کا علمہ اردوچ پڑھنے نہیں آتا آپ نے کوئی ہوگا آپ نے کیسے جنت میں جائے اس لئے پیارے نوجوانوں اللہ کا باستہ کبھی بیعدبی مجھ کرنا اولیاء اللہ سے دشمنی مجھ کرنا بزرگان دن سے بغاوت مجھ کرنا اپنے دلوں کو آخا کا مدینہ بناو سرکار سے محبت کرو اولیاء اللہ سے پیار کرو اولیاء اللہ کی تحصیم کرو ان کے مزارات مخدیسات سے فیض حاصل کرو ان کی بارگاہوں میں آیا جایا کرو ارے سرکار شاعت الحر محبت سے دہلوی رحمت اللہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ جس رستے میں آرام کر رہے ہو اس رستے سے آیا اور جایا کرو جو کہ یہ مزار ہے مخادر مزار ہے تو یہ رستے سے آؤ اور جاؤ حالانکہ اور ایک رستہ ہو در پیچھے سے بلے مت جاؤ ادھر سے جاؤ ولی جس رستے میں آرام کر رہا ہے اس رستے سے جایا اور آیا کرو مجھے حضرت کیوں تو ابدالحق محبت سے دہلوی فرماتے ہیں ولیاء کے رستے سے جانے آنے کا بھی یہ شرف ہوتا ہے کہ آخری وقت خاتمہ کی مانتا ہے خاتمہ بالیمان ہوتا ہے حالی ولیاء کے رستے سے آنے جانے والے کی یہ شان ہے تو ولیاء کی بارگاہوں میں بیٹھنے والوں کی شان کیا ہوگی ان سے فیض لینے والوں کی شان کیا ہوگی ان کے سرسلوں میں مرید ہونے والوں کی شان کیا ہوگی اسی لیے میرے خوضے پاکر شان فرماتے ہیں میرا مرید اگر مغرب میں ہو میں اگر مشرق میں ہو تب بھی میں اپنے مرید سے بے خبر نہیں ہوں وہ رات سوتا ہے نیت کی وجہ سے اس کی چادر ہٹ جاتی ہے تو میں یہاں بیٹھ کر اس کی چادر سیدھی کر دے میرا مرید غفلت میں ہو سکتا ہے مگر میں اپنے مرید سے غافل میں اپنے مرید سے غافل میں اپنے مرید سے غافل اللہ کا واسطہ میرے پیارے بھائیو اولیاء اللہ کے چاہنے والے بھرو غوث و خاجہ کے دیوانے بھرو غوث و باق کی دیاروی کا اعتمام کرو غوث و باق سے اخیدت رکھو غریب نواز سے پیار کرو غریب نواز کے دیوانے بھرو غریب نواز سے اخیدت رکھو یہ نعمتیں دنیا میں بھی کام میں آئے گی اور خدا کی خصم مرنے کے بعد بھی کام میں آئے گی اور میدانِ محشر میں بھی کام میں آئے گی اب میدانِ محشر میں کیسا کام میں آئے گی خوران کے حوالے سے ایک لطیف جملہ آپ کو سنا دیتا ہوں لطیف نکتہ آپ کو سنا دیتا ہوں اللہ رب العزت خورانِ پاک میں شاہد فرماتا ہے وروزِ محشر تمہیں جنت کی طرف تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا تھا ہے اس کے ساتھ آرہ� titanium اور چھوڑا درستے بولو کیمائموں کے ساتھ بھولے تو آپ بھی ہم لوگوں کو سمجھیں گے مسجد کے امام صاحب ایسا خلاص اماموں کے ساتھ بھولے تو امام صاحب بھولے تو ہم لوگ tribes نہیں ہو ہم لوگ کیا ہے تنخانے مل بھی تو دوسری مسجد کو دیکھ Iraq پھر انہوں بھی نہیں جائے اسی مسجد کو چل جاتے آئے ہیں پھر وہاں کرار قرام پھلا دونächان nghi Mir 2025 ہم لوگاں مراد نہیں ایسے امام سے مراد امام نصفی فرماتے ہیں امام سے مراد یہاں امام سے مراد سنسلہ قادریہ کے امام خوصل ورا مراد ہے سنسلہ چشتیاں کے امام حضرت خاجہ معین الدین چشتی مراد ہے نقشبندیت کے امام حضرت اس سے کی دونہ بہودین نقشبندی مراد ہے سوہر وردیہ کے امام حضرت اس سے کی دونہ شہاب دین ہوں گا سوہر وردیہ بروز محشر ان کے ساتھ تمہیں جنت میں بھیجا جائے گا جنت کیا ہے بوڑی ہے تلاب دریہ نیسوسرالے کھڑکا مارے گھوز گئے کیا خصہ ہے جنت کا مالک اللہ ہے جنت کا مالک اللہ ہے آپ ذرا بور کیجئے گا اب اس جنت میں جانا ہے اتنی پاپ و مخدس جگہ جب ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھی ہوں گے کم و بیش دیڑھ لاکھ صحابہ بھی ہوں گے خاندانِ نبوت اہلِ بیدِ اتھار بھی ہوں گے ازواجِ متحرات بھی ہوں گے اور ساری گزم کا دولہ میرا اور آپ کا نبی بھی ہوگا اور جانا سرکار ہوں گے وہاں ایسے تک لیں گے ایسے جو نہیں 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 خدا کی خصم نہ ہمارے اعمال ویسے ہیں نہ ہمارا جو ہے بجدان ویسا ہے نہ ہماری کیسیات ویسی ہے نہ ہماری روحانیات ویسی ہے نہ ہماری روحانیت ویسی ہے آپ جرا خور کیجئے گا پھر جنت میں کیسے جائیں گے تو فرمایا جاتا ہے غوثِ پاک بروزِ محشر کہیں گے اے اللہ یہ جتنے میرے خادری غلام ہیں اے اللہ یہ گناہگار ضرور تھے مگر تیرے عبدالخادر سے محبت کرتے تھے اے اللہ تیرا محموم عبدالخادر تس سے دعا کرتا ہے مولا میرے خادریوں کو جنت میں جگہ آتا فرما سرکار غوثِ پاک شفاق کرائیں گے خادری غلاموں کی سرکار غریب نواز عرض کریں گے اللہ یہ میرے چشتی غلام ہیں مولا یہ مجھ سے محبت کرتے تھے میرے سلسلے میں میری خادری پاید کرتے تھے اے پروردگار میں تیرا بندہ مہین ہوتی تس سے گزارش کرتا ہوں مولا میرے ان چشتی غلاموں کو جنت میں جگہ آتا فرما دے اللہ غریب نواز کی شفاق خبول فرمائے گا چشتیوں کو چمیلت میں جگہ آتا مگر یہاں تک اگر میں بات ختم کر دوں تو کل سے ہمارے پٹھے اور ختمناک ہو جائیں گے آپ تو بلی میں غریب نواز بخشانے والے آپ ان تو کانفرنس کر لیے نماز کی کیا ضرورت ہے روزے کی کیا ضرورت ہے زکاة کی کیا ضرورت ہے اس لیے بس ایک نقطہ پھر آپ کے ذہن میں آپ کو غریب نواز خدا کی خسم بخشوائیں گے مگر یہ ذہن میں رکھ کے چلوں جنت میں جانا کس کو کس کو ایک بار ہاتھ اٹھا گا سبحان اللہ واہ پورے پٹھے میرے لیڈیز کو اٹھا گیا سبحان اللہ لیڈیز بھی چلتے ہو رہے جنت میں سبحان اللہ ہم لوگاں تو وہاں پہ اور ہو رہا ہیں بلکہ خوش ہوں رہے ہیں ان لوگاں بھی آتے ہو رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جنت میں چلنا ہے نا پھر ایک بار پھر ایک بار ہاتھ اٹھا گا سبحان اللہ لیڈیز کو دھا سبحان اللہ واہ ویری بڑ چھوڑ دو آپ پھوڑ دو پٹھے چھوڑ دو آپ میں کوئی خالیتہ بولو جنت میں رسول اللہ ہوں گے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہوں گے خوش آزم بھی ہوں گے امام حسین بھی ہوں گے مولا علی بھی ہوں گے آہا سبحان اللہ سرکار سے کی دنا ہوں گے پر صدیق بھی ہوں گے آہا آہا اللہ اکھر کبیر ایسی جن خدر ہستیاں اس کے بعد اور ایک سب سے بڑا علی شان منظر ہوں گا اللہ تعالی اپنے اور جنتیوں کے بیچ ستر ہزار پردوں کو ہٹا دے گا جنتیوں کو جنت میں کھڑا کر کے براہ راست اپنا دیدار کرائے گا اللہ کا دیدار ہوں گا جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوں گا خدا کی خصم ایسی پاک و مخدس جگہ پہ ہم لگا جا سکیں گے داڑیاں کٹ کے ایسی پاک و مخدس جگہ پتھا پورا شیف 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 پھر براہ جنت میں جاتو مولانا جنت میں کوئی جاتو ہاں اببہ کی جاگی رہی جنت میں جمعہ تو نماز پڑھا سو پھر جمعہ تو نماز پڑھا پھر جلسے میں بیٹھ رہاں نقش مندی شاہب پوچھے تو دوتو ہاتھا ہوں گھا رہاں میں جاتو جنت میں بول رہاں اببہ بے بہتوک تو جمعہ کو جمعہ آیا تو ایمام صاحب کے دل میں تیری جگہ نہیں بنتی تو خالش کائنات کے دپاس تیری جگہ کال سے بن سکی اللہ کی جنگل میں تیری جگہ کال سے بن سکی زنا کر رہی چوریاں کر رہی بیٹھے بیٹھے پوٹیوں کو چیٹ کر رہی ڈیٹا مار رہی بنگل میں کلکتہ میں ہڑا میں ریل بسٹورٹ پہ کئی لوگوں کو دے گا مہیں اس میں بھی کئی لوگاں بیٹھے بے مگر جان تو آپ نہیں بولتا مہیں پھر وہ جنت میں میں جاؤں گا مولانا شرم آنا چاہیے ہمارا وہ شرم 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 برا مطمئن مگر شرم کرو درا ہمارا بلیا دیکھو آپ میں کئی جناتیں اللہ اکبام سلام علیکم اللہ اللہ کونو جی آخری دیدار کرو مزید ملاز دیدار کراتے ہمارا اس کے بعد نہیں ہوتا دیدار آخری دیدار دیکھیں تو بھڈا ساٹھ سال کا ساٹھ سال کا ہے مست لٹاوا ہے ڈولے کے اندر جنازے کے اندر پوری کلین شیف کرنے کے مرا کس کو صورت دکھانے جا رہا ہے شادی کا لینے جا رہا ہاں نہ نماز کا امیر چہرے پہ ہے نہ پیار مصطفیٰ کی سنت چہرے پہ ہے نہ جو ہے امانداری کے ساتھ مار رہی اس کا خردہ باقی رکھ کے مر گئی جورو کا دل دکھا کے مر جا رہی ہم ماں باقی بینتی کر کے مر جا رہی چھلما دکھے مر جا رہی ایک ایک ایکسیڈنٹ اوما پڑھا ہیدر آباد میں بچہ بچی دونوں ملکہ داری کے اندر گھوس کے مر گئے ہم بولے بی بی ہے بہنے ڈیٹ پہ جا رہا تھا مر گیا ٹیپری کارٹ چل رہا ہے ایکسیڈنٹ ہوگاٹ واری پوری پھوٹ گئی ٹیپری کارٹ باہر نکل گئے کہ چل رہا ہے گانے سنتے سنتے مر رہی ایسی خون جنت میں جائیں گی آج شپیاں کرتے ہوئے مر رہے ایسی خون جنت میں جائیں گی سگیرٹہ خوبتے خوبتے مر رہی روز آنا دو ڈپی ہونا پھر وہ جنت میں جا رہا ہے میاں پہ پیاس کھائے تو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے تو زردے کھا کے جنت میں جاتا کچھا لحسن گھائے تو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے جب تک بسمات نہ کرلو ڈانٹ مو ڈانٹ ساپ نہ کرلو کیونکہ اللہ کے گھر میں جو فرشتے رہتے ہیں ان فرشتوں کو تمہارے کچھے لحسن کچھی پیاس جو حلال ہے اس کی گو سے تکلیف ہوتی ہے جو شراب کے گوٹل ہمارے تھا فلکے کھا رہا پھ необходین پھ dois پھوڑی 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 مارتی جا رہا پھر اُس کی عبو謝謝 ہو رہا خلال جنت میں جانا چاہا ہے نینکہ ذات ہے بڑت بڑے مسجد کو عب هنبیز رو رہے تہل ہدا کر رہے اللہ اللہم معاف کر دے پوری زندگی رمانہ پڑھا رہے مانف کر دے پوری زندگی ٹوپی پھینر بڑھ وڑھ вдруг مانف کر دے ہمارے بھی علماء سے بلتی ہوئی خصوصاً سننی علماء سے سننیوں کی جنسل میں بڑھا کریں اے سننی جنتی مسلمانوں سننی جنتی واہ آپ تو مائچوں جنتی کو ران جبکہ انہیں جنسل میں آنے اس پہلے بیگم کو مارکیا آگر کے اندر جو روک مار کے جنت میں جاتے ہیں ساتھ سسرے پہ ظلم کر کے جنت میں جاتے ہیں ماباک کو ستا کے جنت میں جاتے ہیں مسجدوں کا مان لوگ کے جنت میں جاتے ہیں نہیں جاتے میرے بھائیو اللہ کا واسطہ اور اس کے رسول کا واسطہ آپ ایسے بنوئے کہ اگر تم دو کلومیٹر دور سے بھی آ رہے ہو تو تم کو دیکھنے والا یہ نہ کہے فلان آ رہا ہے فلان کا بیٹا آ رہا ہے فلان کا باپ آ رہا ہے فلان کا بھائی آ رہا ہے دیکھنے والا کہے دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے بلال حبشی کے عشق کو اختیار کرو حضرت سکیدنا ابو بکر صندیق کی محبت کو اختیار کرو حضرت سکیدنا عمر فاروق کی عدالت کو اختیار کرو اپنی زندگی میں انخلاف برپا کرو نوجوانوں تم جو ہے جہنمیوں کے طریقے کو چھوڑ دو یہ جو طریقہ آج ہم چل رہے ہیں یہ مکمل جہنمیوں کا طریقہ ہے یہ جہنمیوں کی رویش ہے یہ جہنمیوں کے نقش خدم پر تم چل رہے ہو میرے بھائیو اللہ کا باستہ ارے خریم نواز تو پخشوائیں گے وہ اسے پاک تو ہاتھ پکڑ کے چندب ملے جائیں گے مگر ذرا یہ تو سوچو کہ ہم ان کی بارگاہ میں جانے کے لائش ہیں کیا ان کو مو دکھانے کے لائش ہیں کیا ان کے سامنے کھڑے رہنے کے لائش ہیں کیا ان کے سامنے بیٹھنے کے لائش ہیں اللہ اوٹبر کبیرہ نہیں ہے میرے پیارے خائیر ہرگز نہیں ہے اپنے آپ کو خواہبی بناو لائش بناو ہاں ہاں کیسے بناو میں سوچا ہوں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے آلا کہتے کہتے آئیسے بناو یہ سو جاؤں ملے تو رات میں سونا نہیں ہے آخری نہیں ہاں 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 اس کے بعد پھر کوئی اٹھانے والا اٹھائے گا تو بھی اٹھنے والے نہیں ہیں جس کو موت کہتے ہیں جب سو جائیں گے موت کی آغوش میں تو دنیا کے گیت گاتے ہوئے نہیں دنیا کی محبت میں نہیں مال و مطا کے لئے تڑپتے نہیں اولاد کی محبت میں سرشار ہو کر نائے جب سویں گے تو مصطفیٰ کی محبت میں تو رکھتے ہوئے سو جائیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے سو جائیں اور جب لے جا کے نلا کے گھلا کے کفر پنا کے خبر میں لٹا دیں گے آہ 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 تو کیا کہیں گے جب اٹھیں گے تو سل رے آنا سرکار کو دیکھتے بھی ضرور پڑھ دے ایسے بن جاؤ میرے بھائی اللہ کے واسطے ایسے بن جاؤ اچھے بن جاؤ آپ کو دیکھے تو آہ آہ سبحان اللہ دوسرے لوگ آپ کے جیسا بننے کی تمنا کرنا اب یہاں پہ اسٹیج پہ اگر میں کافر کو بلا کے کھڑا 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 ادھر طرف ایک مسلمان کو کھڑا کھڑا دونوں کو دیکھے تو پہچھا رکھ نہیں سکرے اس کے اندر غیر مسلم کو انہیں مسلم گوں دونوں کا .... دونوں کا لباس سے دونوں کا انداز سے انہیں بھی بغر طوپی انہیں بھی بغر داڑی انہیں بھی بغیر اسلامی نباس کے انہیں بھی اس کے查لاق اس کا بھی کام ہوئچ اس کا بھی کام ہوئچ اس کا بھی طریقہ ہوئچ انہیں بھی صبح دس بج اٹھرا انہیں بھی عبادت کرے بگر چھوڑا مسلمان صرف کیا رہا مسلمان آپ کو دیکھنے سے محسوس ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے اور مسلمانیت کا اظہار آپ کا حلیہ کر دیتا ہے آپ کا حلیہ اظہار کر دیتا ہے آپ کون ہے کیا ہے یہ ایسا نہیں ہے داڑی خالی مولانا لوگوں کے واسطے ہیں اڑتا پہ جمعہ یہ خالی مولانی لوگوں کے واسطے ہیں ایسا نہیں ہے نوزللہ یہ تو مسلمان کا نباس ہے یہ الگ بات ہے علماء اس کے پر شدت سے اختیار کرتے ہیں آپ اس کو شدت سے اختیار کریں کریں گے انشاءاللہ آپ ایک اچھی بات بہتا ہوں مولانا لوگوں کے نگرانے میں ایک اچھی بات بہتا ہوں آپ کے یہ تو کنگال ہے نا یہاں پر آپ کو کرسٹنز ملیں گے کرسٹنز یہودی بھی ملیں گے آپ کبھی یہودیوں کی بستی میں جاؤ کرسٹنز سے بیٹھوڑ کے ساتھ بات کرو ان کو پوچھو میاں پورے بنگال میں تم لوگاں کیتے ہیں تو کرسٹنز بولیں گے ہم لوگ ایک لاکھ ہیں پورے بنگال کے اندر یہ ایک لاکھ کرسٹنز ہمیں زادہ رہاں سمجھانے کے لیے یہ ایک لاکھ ہے میاں ایک لاکھ کرسٹنز میں سے کتنے کرسٹن ہیں جو مسلمانوں کے پپڑے پہنتے ہیں مسلمانوں کا لباس ہم نے گولی کہ ایک بھی ہے آپ کتنے کرسٹن ہیں جو مسلمانوں کا امامہ بنتے ہیں مسلمانوں کی ٹوپی پہنتے ہیں ہم نے گولی کہ ہم کئی کو کریں گے کام ہم کبھی ایسا نہیں کرتے ہیں آپ کو پوچھو کتنے ایسے تم لوگ کرسٹنز ہیں جو مسلمانوں کے عید اور تہوار کا احتمام کرتے ہیں اب تک کتنے ایسے کرسٹن ہیں جو خوربانی دیئے یا عید کے دن گلے ملے ایسے کتنے کرسٹن سے ایسا جواب دیں گے لیکن آپ جڑا قفت برو برا نہیں ماننا اتنے بیٹے ہیں غریب نواز کے چاہنے والے چاہرہے غریب نواز کو مگر یہ جو لباس پہن کے آپ بیٹے ہیں یہ کسٹیوروں کا لباس یہ جو پہن پہنے آپ پہنے ہیں یہ مسلمان کا لباس نہیں ہوتا برا لگا بولو بیٹے ہیں برا لگا لگنے تو جی برا لگے تو بھی صرف تک کیا ہی یہ مسلمان کا لباس نہیں ہے یہ جو جب داڑیاں کاٹ کے بیٹھے ہونا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں یہ کرسٹلز کا طریقہ ہے ان لوگ ایک لاکھ ہے ایک عدمی بھی ہماری ایک چیز لینے تیار نہیں ہے اور ہم لوگا صبح سے لے کے شام تک اوپر سے لے کے لچے تک پورا ہنکچ لے کے رکھے ہوئے ہیں ایک مثال دیتا ہوں اتنے مسلمان ہیں برا نہیں ماننا اتنے مسلمانوں میں سے ایک آٹھ دست میں کو چھوڑ دیں گے باقی کے پوروں کے گھر میں توت پیسٹ ہیں مسواق نہیں ہے یہ توت پیسٹ ان کا ہے مسواق ہمارا ہے تمہیں توت پیسٹ نہ کو کرو نہیں بول رو کر لو مگر مسواق کی بھی خضر کرو ہم سرکار کے طریقے کو چھوڑ دیے عیسائیوں کے طریقے کو لے دیے جبکہ عیسائی ہمارا مسواق لینے تیار نہیں ہے انہیں اس کی کرسٹیاں نے بھی ہمارے کو دے دیا ہم لوگاں بھولے پاگل ہولے مسلمان اس کا تھوڑا لے لیے اس کا تھوڑا لے لیے اس کا تھوڑا لے لیے ہم کہاں ہیں پتہ ہی چلی چلتا ہم گھوم ہو گئے صفحہ ہستی سے مسلمان پھٹ گئے مسلمان شطب ہو گئے مسلمان سنا ہو گئے ہمارے اندر کہیں کفر بھی جھلک رہا ہے کہیں گئے تو عیسائی جھلک رہی ہے کہیں گئے تو یہودیات جھلک رہی ہے کہیں گئے تو بدیزم جھلک رہا ہے کہیں گئے تو مشرکانہ مساحت جھلک رہی ہے کہیں گئے تو کافیرانہ مساحت جھلک رہی ہے لیکن آج نوجوانوں تم پہلی بار مجھے ملو آج خسم کھالو جیئے گے تو مصطفیٰ کی خلاب بن کر جیئے گی اور خدا کی خسم یہ بھی سن لوگ جو مزہ اسلام میں ہے وہ کسی اور جگہ میں نہیں ہے وہ کہیں اور نہیں ہو مزا یہاں پہ بہت سفردس مزا اسلام کیا طرح سبان اللہ صبح اٹھنا وزو کرنا فجر کی نماز پڑھنا اس کی ایک لفظت الگ ہے دو پہر میں آنا پھر وزو کرنا پھر نماز پڑھنا اس کی ایک مرانیت الگ ہے پھر شام نماز پڑھ گے سترہ رکاس پڑھ گے پھر بستر پہ سونا یہ نشائب الگ ہے روزانہ کا یہ نشائب روزانہ کی یہ میریات ہے روزانہ کا یہ مزاد ہے اللہ کا واسطہ مسلمانوں نوجوانوں اس مزاد کو اختیار کرو یہ مزاد کے خریب آجاؤ تمہاں کو اب ایمان بتانے کی ضرورت ہے تمہاں کو اب ضرورت ہے تو مصطفیٰ جالے رحمت کے خریب آنے کی ضرورت ہے اتنے خریب آجاؤ اتنے خریب آجاؤ اتنے خریب آجاؤ کہ سنو وہ درد پیدا کرو کیا درد سنو جن کو ان کا درد ملا ہے راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں جن کو ان کا درد ملا ہے راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں شاہدنا خود خواب میں آکل ان کو تسلیم دیتے ہیں سرکار کے غلام سرکار کا دیدار ہوں گا سرکار خواب میں تشریف لاتے ہیں اپنے غلاموں کو اپنا دیدار کراتے ہیں کبھی امام بوسیری کے خواب میں آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی اوے سے خرانی کے خواب میں آتے ہیں کبھی احمد رضا کے خواب میں آتے ہیں کبھی عاشقوں کے خواب میں آتے ہیں کبھی مولانا روم کے خواب میں آتے ہیں کبھی شاہدلخ مہدیس اندہلوی کے خواب میں آتے ہیں کیوں آتے ہیں